بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایک بار پھر آپ کو ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں سوال نمبر اکتالیس سے آن وڈ آج ہم شروع کریں گے تو پہلا سوال مہراج کا پاکستان کے بانی محمد علی جناہ ہیں آپ ان ممالک کے بانیوں کے نام بتائیں گے ممالک کون کون سے ہیں نمبر ایک افغانستان سیکنڈ انڈونیشیا تھرڈ چین فورتھ مصر پانچ آسٹریلیا تو جواب ہے افغانستان کے بانی احمد شاہ عبدالی ہیں انڈونیشیا کے سوائی کورنو اور چین کے ہیں سان جاتین اور مصر کے ہیں ساد زغلول اور پانچویں نمبر پہ جو ملک ہے وہ ہے آسٹریلیا اور اس کے بانی ہیں سر ہنری پاکس سوال نمبر بیالیس کون سے مشہور شاعر تھے جو اپنی زندگی میں ہی اپنے نام کے ساتھ مرہوم لکھا کرتے تھے تو اس کا جواب ہے جوش ملی آبادی سوال نمبر تین تالیس دنیا کے سب سے مہنگے پرفیوم کا نام بتائیں تو جواب اس کا ہے کلائیو کرسچین ایمپیریل میجسٹری پرفیوم تقریباً ایک کروڑ چیسی لاکھ روپے اس کی قیمت ہے سوال نمبر چالیس رمضان المبارک میں انتیس یا تیس روزے ہوتے ہیں لیکن ایک سال ایسا بھی گزرا ہے جس میں رمضان کے بیالیس روزے رکھے گئے سال بتائیں تو جواب انیس سو پینتی کیونکہ اس سال یکم جنوری کو یکم رمضان یکم رمضان تھا اور کمری سال چھوٹا ہونے کی وجہ سے دسمبر میں پھر آ گیا اور اس طرح اس سال میں بیالیس روزے رکھے گئے تو یہ اسلامی مہینے کی بات نہیں ہو رہی یہ جو اس وی صدی یا سال جو چلتا ہے اس کے حساب سے بات کی جاری کہ ایک سال میں بیالیس روزے تو سوال نمبر پنتالیس آتا ہے دو آگست انیس سو بائس کو پورے امریکہ کے فون ایک منٹ کے لیے باندھ رہا ہے آپ بتائیں کیوں تو جواب ٹیلی فون کے موجود الیکزینڈر گرام بیل کی وفات کی وجہ سے سوال نمبر چیلیس بلیک ڈیتھ کس بیماری کو کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے تاؤن سوال نمبر سنتالیس کرکٹ کی تاریخ میں کتنے ٹیسٹ میچ ٹائ ہوئے اور کن کن ٹیموں کے درمیان تو اس کا جواب ہے دو ٹیسٹ ٹائ ہوئے آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان سوال سوال نمبر اٹھالیس انہیس سو باون سے لے کے چھپن تک میں آئین سٹائن کو کس ملک کی صدارت پیش کی گئی تھی جو اس نے ٹھکرا دی تھی تو اس کا جواب ہے اسرائیل کی سوال نمبر انچاس انگریزی حروف آئی اور جے کے اوپر موجود نکتے کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے ٹائٹل سوال نمبر پچاس قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے کے لیے اٹھارہ علوم کا جانا ضروری ہے کون کون سے وہ علوم ہے تو جواب علم لغت علم سرف علم نحو علم معانی علم بیان علم بدعی علم قرآت و تجوید علم فقہ علم اصول فقہ علم حدیث علم اصول حدیث علم کلام علم ناسخ ومنسوخ علم اسباب النزول علم علم القصص علم تاریخ علم مناظرہ علم تصوف سوال نمبر کون پاکستان کے کس شہر کو شیروں کا شہر کہا جاتا ہے تو جواب منڈی بہاودین کو سوال نمبر باون دنیا کے دنیا دنیا نے بابا قوم کا خطاب مولوی عبدالحق کو دیا آپ نے یہ خطاب کس کو دیا تھا تو اس کا جواب ہے اختر انساری سوال نمبر 53 دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا تھا تو جواب ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال نمبر 54 دنیا کے کس ملک میں چگم پیپا بندی ہے جواب سنگپور سوال نمبر 55 سیرت النبی پر اردو میں لکھی گئی اس نظر کتاب کا نام بتائیں جس کے نام میں کوئی نکتہ نہیں اس کے مصنف کے نام میں بھی کوئی نکتہ نہیں حتیٰ کہ اس پوری کتاب میں بھی کوئی نکتہ نہیں تو اس کا جواب ہے حادی عالم مصنف ہیں ولی محمد سوال نمبر 56 ناشتی کا لگوی مطلب کیا ہوتا ہے تو جواب ہے خالی پیٹ سوال نمبر 57 پاکستان کی پہلی خاتون سینس دان کا نام بتائیں تو اس کا جواب ہے سمینہ ترمزی سوال نمبر 58 دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا اور دنوں کی کیا قیفیت ہوگی تو اس کا جواب ہے چالیس دن رہے گا پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک ماہ کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے سوال نمبر 69 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی تو جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سطر کو ڈامپ سوال نمبر 60 یئر آف امام آزم کب اور کس ملک میں منایا گیا تو جواب ہے 2009 میں تاجکستان میں سوال نمبر 61 ہے دنیا کے کس عظیم کھلاری نے کہا تھا کہ اگر میں یہ میچ جیت گیا تو اسلام قبول کر لوں گا وہ میچ بھی جیت گیا اور اسلام بھی قبول کر لیا تو اس کا جواب ہے محمد علی کلے جو باکسر تھے تو آج کا ہمارا سیشن یہاں پہ ختم ہوتا ہے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ